ہم ٹائپس آف کوالیٹیٹیو ڈیٹا کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم ریکارڈز کی بات کریں گے ایز ٹائپ آف کوالیٹیٹیو ڈیٹا ریکارڈز سے یہاں مراد مختلف طرح کی ایسی سورسز آف انفرمیشن جو کہ آرکائیوز کی صورت میں ہیں گورنمنٹ ڈاکومنٹ کی صورت میں ہیں یا اور بے شمار صورتیں جو سلائیڈ میں آپ کے سامنے اور میں بھی ان کا ذکر بھی کروں گا ان کے ذریعے سے جو ڈیٹا ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت ویلیویبل سورس ہے یا ٹائپ آف ڈیٹا کلیکشن ہے اس میں کوالیٹیٹیو ریسرچ کے اندر ان میں بنیادی طور پہ ڈیٹا تو موجود ہوتا ہے آپ نے اس طرح کلیکٹ نہیں کرنا جیسا پچھتی دو صورتوں میں تھا ابزرویشن یا انٹریویو کی صورت میں یہاں ڈیٹا آلیڈی موجود ہے آپ نے ایک سسٹیمیٹک ریویو آف ڈیٹا کرنا ہے اور اس سے پہلے آپ نے اس ڈیٹے کے کریکٹ سورس کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں سے کون سا ڈیٹا سیٹ آپ سے متعلق ہے کہاں سے ملے گا اس کا کون سا پورشن آپ کو چاہیے ہوگا آپ اپنے انیلیسز کی نویت کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیٹے کی سیلیکشن کر لیتے ہیں اس کی فارمز ٹیکس سے لے کے ویجوالز تک آڈیو تک ویڈیو سب طورتوں میں ہو سکتی ہیں ان میں سے جو سب سے کومن ڈیٹا آپ کے پاس سب سے زیادہ اویلیبل ڈیٹا ہوتا ہے وہ آرکائیوز کی شکل میں ہیں آرکائیوز ڈیٹا مطلب آور دا پیریڈ ہسٹوریکلی آپ کسی انفرمیشن کو ریکارڈ کرتے جاتے ہیں جس زمانے میں وہ ہوئی اس زمانے کے حساب سے آپ ریکارڈ کر لی سیو کر لی محفوظ کر لی اپنے پاس اور پھر آپ جب کوئی سٹیڈی کرنے لگتے ہیں خاص طور پر جو ہسٹوریکل سٹیڈیز ہوتی ہیں ان میں آپ اس طرح کے آرٹیفیکٹس اس طرح کے ڈاکومنٹس اس طرح کے ویجوالز آڈیوز آپ گرافکس آپ کلیکٹ کرتے ہیں جن سے آپ کو اس دور کو سمجھنے میں ہیلپ ملتی ہے سو ان کو ہم آرکائیوز کہتے ہیں اور یہ ہر لائبریری کا مین حصہ ہوتے ہیں تمام بڑی لائبریریوں کے اندر آرکائیوز بنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ گارمنٹ ڈاکومنٹس ہیں یہ ایک لمبی لسٹ ہے میں اس ساری لسٹ میں سے تو نہیں گزروں گا میں آپ کو چند کامن استعمال ہونے والوں کی تفصیل بتاتا ہوں باقی اپنے ناموں سے ہی واضح ہے کہ وہ سٹورس آف ریکارڈ جو ہے وہ کیا ہے مثلا گارمنٹ ڈاکومنٹس میں آپ کے یہ جو روزانہ کی گارمنٹ کے لیٹرز ہوتے ہیں گارمنٹ کی پالیسیز ہیں پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز ہیں سینٹ کی پروسیڈنگز ہیں آپ کے ملک میں اگر دیکھا جائے تو مختلف منسٹریز کی پروسیڈنگز ہیں تو یہ گارمنٹ کے ڈاکومنٹ ہیں جو فقتن فقتن ایشو کرتے رہتے ہیں اورگنیزیشنز کے ریکارڈز ہیں اس کے اندر آجاتے ہیں میڈیا اور نیوز سورس ہے آج کل سوشل میڈیا ہے جیسے آپ کا لیٹسے ٹویٹر ہے آپ کہتے ہیں فیس بوک ہے بلاغز ہیں جس پہ کسی موضوع پہ بحث شروع ہوتی ہے اور وہ بحث میں پھر سب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ریکارڈ کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے اس طرح کے تمام سورسز بھی ریسرچ میں استعمال کیے جا سکتے ہیں لوگوں کی پرسنل ڈائریز ہیں لیٹرز ہیں اب آج کے دور میں آجائے تو لوگوں کی ای میل ایکسچینجز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں وہ پرسنل کنویسیشنز ہیں لوگوں کی دوسروں کے ساتھ آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے سوشل میڈیا کا ڈیٹا مختلف فارم ہے اور یہ آج کی جنریشن مجھ سے بہتر جانتی ہیں ان باتوں کو واتس ایپ گروپس ہیں جو آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں پولیٹیکل، نون پولیٹیکل، ڈیویلپمنٹ سیکٹر کے سوشل سیکٹر کے گروپس بنے ہوئے ہیں لوگوں کے پروفیشنلز کے گروپ بنے ہوئے ہیں جو اپنے پروفیشنلز سے متعلق گفتگو کرتے ہیں اور وہ باتیں اگر آپ کبھی ریسرچ میں استعمال کرنا چاہیں تو وہ اس طرح کے ریکارڈ میں آتی ہیں لیگل ریکارڈ ہیں، کوٹس کی پروسیڈنگز ہیں، کوٹس کے فیصلے ہیں، ڈاکومنٹس ہیں تو یہ جو آپ کے لائیرز ہیں یہ اس طرح کا تمام ڈیٹا لیجسلیشن سے متعلق، کوٹس کے ڈیسیزن سے متعلق پروسیڈنگز ہیں کوٹس کی وہ ریکارڈ ہوئی ہوتی ہیں ڈیسیزنز ہوتے ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں ایڈوکیشنل ریکارڈ میں آپ دیکھیں تو جیسے پولیسیز آ جاتی ہیں جیسے ایمپلیمنٹیشن ریپورٹس آ جاتی ہیں جیسے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کی ریپورٹس ہیں پاکستان میں مثلا لیٹریسی پہ مختلف لوگوں نے مختلف اداروں نے ریپورٹس بنا رکھی ہیں مختلف ادوار میں اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی آؤٹ آف سکول چلڈرن کا ایشو لے لیجئے آپ ملک میں ریسرچ کی صورتحال پہ لے لیجئے تو مختلف ادارے مختلف سے ریپورٹس بناتے ہیں وہ جو ہیں ایجوکیشنل ریکارڈز کا حصہ ہے اسی طرح میوزیمز میں آپ کے کلچرل آرٹیفیکٹس پڑھے ہیں کریئیٹیو ورک ہے میوزیم میں پڑھا ہوا آپ اس سے متعلق کوئی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس جو موسمیات کا محکمہ ہیں ان کا مسلسل ریکارڈ ہے روزانہ کا موسم میں موسمی تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں ٹیمپریچر میں فرق آتا ہے رین فال میں فرق آتا ہے ان تمام طرح کا ڈیٹا اور یہ ایک اگزاؤسٹیب لسٹ نہیں ہے جو میں نے آپ کے سامنے سلائیڈ پر رکھی یہ وہ پاپولر طریقے ہیں ریکارڈز کو حاصل کرنے کے اور ایڈنٹیفائی کرنے کے جس میں وہ انفرمیشن موجود ہوتی ہے جو مختلف طرح کی سوشل سائنس اور ایڈوکیشنل ریسرچ کے اندر استعمال کی جا سکتی ہے یہ ایک بہت ہی ویلیویبل آپ کہہ لیجی ہے کے ٹائپ آف کوالیٹیٹیٹیو دہتا ہے جو ان سورسز کے اندر آپ کے لیے موجود ہے